اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں اور امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے تو بھئی کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کی لائف میں یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں یہاں آئی تھی یہ میں ہوں چیز ویلیو میں یہ کلفٹن پہ نا ٹھیک ہے یہاں پر ہوں میں اور میں یہاں لینے آئی تھی آیاں کی ایکچولی برڈے ہے انگری بی کمنگ سون تو اس کے لیے میں پرچیزنگ کرنے آئی ت اس کا گفٹ لینے آئی تھی لیکن مجھے یہاں کپس پسند آگئے تو میں نے اس کی ٹی شیٹس بہرہ لینے تھی تو مجھے یہاں کپس بہت اچھے لگ رہے تھے اور میں ڈبل مائنڈڈڈ ہو رہی تھی کہ کون سا کپ لوں کیونکہ دو تین کپس ان کے پاس کپس بہت اچھے تھے چیز ویلیو ہے بورڈ بیسن کی طرف نا وہاں پر ہوں میں نا تو یہ میں ان کے کپس دیکھ رہی تھی یہ آپ دیکھیں ان کے پاس کافی اچھے کپس تھے نا تو یہ میں اس میں ڈبل مائن� کیونکہ یہ ہوتا ہے جی بیسن پر رکھ دیا آیاں بھی ہس رہا ہے بیسن پر رکھ دیا کا بریزوانہ نے تھوڑ دیا ہم لوگوں سے ٹوڑ گئے تو یہ بس چلتا رہتا ہے ہمارے ہیں تو میں نے کہا یار میں یہ نا کپس لے لیتی ہوں یہاں پہ اور مجھے یہاں پہ گلاسز بھی بہت اچھے لگ رہے تھے وارٹر سیٹ جو ہوتا ہے تو میں ان دونوں میں تھوڑا پزل ہو رہی تھی ایک اور میں نے کپ نکالے تھے تو یہ ہے نا اچھے ان کے پاس پرائز بھی بڑے ریزن بیسن پرائز بھی بڑے رکھ دیا ہے تو میں نے کہا چلو پھر میں لے لیتی ہوں اور جو ہے کہ یہ یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ایک دو کپس نکال لیتے ہیں ایک یہ واہلا پھر میں اس میں پزل ہو رہی تھی کہ یار میں یہ واہلا لوں یا وہ جو دوسرا واہلا ہے یہ لوں تو وہ میں رکھ کے دیکھ رہی تھی لیکن فائنلی جو ہے نا وہ میں نے یہ بلو والا تو نہیں لیا یہ جو میں نے بھی اٹھایا ہے کپ میں نے فائنلی وہ ہی لیا نا یہ پھر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا نا اور جو کاؤنٹ پھر پیتے میں نے ان سے بھی پوچھا میں نے کہا سنے کون سا اچھا لگ رہا تو مجھے کہنے لگا یہ ہی اچھا لگ رہا کیونکہ میں کراکری کے معاملے میں اس میں میں پوچھ لیتی ہوں لوگوں سے کہ کوئی آپ کوئی بھی سجیسٹ آپ کر دیں فیر یہ میں نے لے لیے تھے کپس اور فائنلی جو ہے نا میں اس کو پیک کر آ رہی تھی اچھا ایک ان کے پاس کپ یہ تھا کہ کپ بہت اچھے والے تھے یہ ایک کپ 200 کے انہوں نے مجھے دیا تھا تو چھے کپ ہو گئے جی 1200 کے ہو گئے تو یہ میں نے یہاں سے چیز ویلیو سے یہ لے لیے تھے کپس اور مجھے کچھ چیزیں لے نہیں تھی وہ بھی میں نے لے لی تھی تو یہ میں ان سے پیک کر پا رہی تھی کیونکہ پہلے ہوا تھا کہ میں نے ان سے ایک ٹی سیٹ لیا تھا تو وہ کچھ پیکنگ اس کی اس طرح تھی کہ اس کے نا ہینڈل ٹوڑ گیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ پیک مجھے صحیح سے کر کے تھی جے گا تاکہ جو ہے نا یہ صحیح رہے اور آج گرمی بھی بہت تھی بھئی کراچی کا موسم بہت گرم ہو رہا ہے دیکھ تین سے نائن سے نائن سے ہے نائن سے ہے نا ایتنگ پریڈکشن ہے بارش کی تو اچھا وہ تھوڑا موسم اچھا ہو جاتا ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے اچھا یہ آیان نے مجھے اپنی لسٹ دی بھی تھی اپنے گفٹ کے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے تو اس کی ٹی شیٹس لے لی تھی اور یہاں پہ میں آئی تھی یہ اس نے مجھ سے مانگوایا تھا اب یہ کیا اس کو بولتے ہیں ہو لہو بولتے ہیں بتا نہیں کیا ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ مجھے ایک چاہیے آپ اس کی پیسن دیکھیں پہلے اس کیا اس نے مجھے کہا ممہ مجھے ایک ہولہو چاہیے اور ایک اس نے مجھ سے تھرو بال بولی تھی تو وہ مجھے یہیں پہ ہی ملنی تھی یہ میں نے تھرو بال لی اس کے لیے اس نے مجھے کہا مجھے تھرو بال چاہیے وہ میں نے لی اس کے لیے اور میں نے اس کے لیے لیا یہ ہولہو لیا نا ٹھیک ہے ہاں جی فائنلی یہاں میں گھر آ گئی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جی کہ یہ کیا کیا میں لے کر آئی تھی تو یہ تو اس کے چپس تھے اس کا لنچ تھا کیونکہ ہفتے میں دو یا تین دن اس یہ دیکھیں یہ رنگ تھا ٹھیک ہے یہ اس کا لنچ تھا یہ میں چیزیں نکال کے رکھ رہی تھی یہ گیم ہے یہ تو ہمارے یہاں سب ہی کھیلتے ہیں تو یہ ایک مجھے وہ نظر آ گیا تھا تو میں نے یہ لے لیا ٹھیک ہے اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور دوسرا یہ کہ یہ اس کی جی اس کی بال دی میں نے آپ کو وہاں پہ بھی دکھائی تھی اچھا میں نے نا یہ ٹرائپورٹ میں آج کیمرہ میں نے لگا کے تو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے کہا چلو آج میں نا اس سے یہ کر کے ویڈیو بنا کے دیکھتی ہوں کہ اس میں کس طرح بنتی ہے یہ ہوتا تھا ہر ایک سے میں کہتی تھی خود یا تو ایک ہاں سے کیمرہ پکڑ لی ہوا کرتی تھی یا پھر ہے نا میں نے کہا ٹرائپورٹ میں لگاتی ہوں نا فائندلی تو میں نے یہ لگا کے اس سے میں نا ویڈیو بنا رہی ہوں تو شاید کچھ آگے پیچھے ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ میں نے ٹرائپورٹ رکھتی ہے چھوٹا والا یہ ساری چیزیں ہیں اچھا یہ ہولہ ہو ہے جو آیان نے مجھ سے منگوایا تھا ٹھیک ہے یہ ہے اور یہ خلود آیان کے جوس ہیں یہ جی خلود میڈم پیتی ہیں ہمارے ایوری ڈے اس کے علاوہ وہ کوئی چاہی نہیں پیتی ہے تو اس کا فون آگیا تھا کہ میرا ایوری ڈے ختم ہو گیا جب سے ان کے اور یہ میں آکے ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے شوز تک نہیں اتھا رہے میں نے کہا میں یہ کلپ بنا لوں پھر میں نماز پڑھ کے جو ہے کچن میں جاؤں گی یہ سنو اسپری ہے یہ آنکی جیسے میں نے آپ کو بتایا برڈے آ رہی ہے تو یہ اس کی جو ہے پرچیزنگ کرنے میں یہ لگے رہے ہیں اور یہ ہے یہ دیکھیں نا میرا ہاتھ بھی آگے جا رہا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ کیمرہ کدھر آ رہا ہے اچھا یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا یہ ایک کپ ہے ٹو ہنڈرڈ روپیز کا تو یہ ہے نا یہ اچھے تھے کپس یا نوٹ بیڈ آپ گھر میں یہ یوز کر لیں کافی چل جاتے ہیں ان کے نا یہ تو یہ مجھے ڈیزائن اچھا لگا تھا میں نے فائنلی ان سے یہی والے لے لیے تھے نا اور یہ ہے کہ اس میں آپ ناشتہ بھی ایزیلی آپ آرام سے کر لیں چائے کی کافی نا قانٹیٹی آ جاتی ہے اس میں منہ ناشتے میں تو چائے زیادہ ہی چائے ہوتی یہ دو کپ ہی میں بھی چائے پیتی ہوں صبح اور شام میں ہمارے ہاں سب ہی دو ٹائم ہی پیتے ہیں تو یہ سارے کپس میں نے لے لیا تھے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں نے کیا لیا آیان کی جو ٹی شرٹس لیں وہ میں نے پہلے آپ کو نہیں دکھائی تھی اچھا میں پہلے گئی تھی امتیاز لیکن مجھے وہاں پہ جو ہے وہ والی ورائٹی فارمل ورائٹی نہیں ملی تھی تو میں نے اس لیے یہ پھر میں نے چیز ویلیو سا اکثر میں پرچیزنگ کرتی ہوں اور وہاں پہ جو ہے اس کا آیان کے جو ہے وہ ٹی شرٹس وغیرہ جو جینٹس کی بہت اچھی ہوتی ہیں اچھا مجھے بہت کی ٹی شرٹ لینی تھی یہ بہت ہی مجھے اچھی لگی تھی آیان کے لیے تو میں نے پھر یہ لے لی آیان تھوڑا ہیلتھی ہے تو نیچرلی سائز میں وہ ہوتا ہے پروپلم خیر میں نے یہ والی لے لی تھی یہ بہت کی میں نے لی تھی مجھے کلر بہت لیمن کلر بہت ہی اچھا لگا ہے لگ رہا تھا تو میں نے یہ بہت کی یہ ٹی شرٹ لی اس کی کولر والی تھی اچھا یہ ایسا سٹف تھا نا کہ آپ گرمی سردی دونوں میں پہن لیں نورمل موسم میں کیونکہ یہاں تو کراچی میں تو زیادہ تر گرمی ہی ہوتی ہے یہ میں نے مطلب کیجویل اس کے لیے لی تھی کہ جی گھر میں ہوتے ہیں بچے تو یہ ایزی لی پہن لیں گے دو تین کلرز میں آج کل ٹی شرٹ آئی بھی ہیں یہ مجھے اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا میں یہ لے لیتی ہوں یا لو وائٹ اور آسمانی اس کلر میں تھی اور دوسری میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کی میں نے چار پہنچ ٹی شرٹ لیں ابھی بھی اس کے گھر گئی ہے ابھی تو اس کی لسٹ آتی ہوئی ہے اس کے جوگرز رہ گئے ہیں اور ہیڈپون اس کے دوسرے والا رہ گیا ہے اچھا ہاں ایک یہ والی ٹی شرٹ تھی اس کی یہ بھی تین کلرز میں ہوگی ہاں یہ بھی دیکھیں تین کلرز میں تھی اس میں فائٹ نیچے آرہا تھا اوپر گرم پلو آرہا تھا یہ بھی مجھے اچھا لگا تھا اور کونسی تھی لیمن ہو گئی ہے اور اور وہ میں ساسا نکال بھی رہتی یہ والی ٹی شرٹ بھی اس کی بہت اچھی لگی تھی اس کا کالر اور یا بلیک پینڈ کے ساتھ ویئر کریں تو یہ بہت اچھی پرفیکٹ پریسنگ لگتی ہے تو میں نے اس لئے یہ لے لی تھی میں نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ اس پر مات سوٹ کرے گی تو یہ کیے والی ٹی شرٹ میں نے لی تھی اس کی اور یہ جی جناب ان کا والٹ تھا یہ کہہ رہے تھے میرے والٹ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے تو میں نے ان کا والٹ لیا اور پھر یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ پاپٹ ہے پتہ نہیں کیا تھا خیر اس نے مجھے یہ اس نے مجھے کہا تھا ممہ یہ بھی میرا لینا ہے یہ بھی ان کا آ گیا تھا فائنلی پھر میں یہ کچن میں آ گئی تھی نماز پڑھنے کے بعد نا میں نے کب کھانا کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کل اپنے بلاغ میں کہ میں نے فیش لی تھی تو اس نے مسالہ لگا کہ میں دوپیر میں رکھ کے چلی گئی تھی اور جب ابھی میں رات میں آئی ہوں تو میں نماز پڑھ کے جو ہے اب میں یہ فرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ فش فرائی ہو رہی ہے اور بس یہی ہے کہ مجھے فش پرسنلی مطلب مجھے فش اتنی پسند ہے نہیں میرے گھر والے کو زیادہ پسند ہے لیکن یہ فرائیڈ فش پھر بھی میں کھا لیتی ہوں تو یہ جی رات کا کھانا ہے جب میں بھی آپ کو ٹیبل پہ دیکھاؤں گی اور باہر بہت گرمی ہو رہی تھی باہر کیسی بھی نہیں چل رہا تھا تو ہم لوگوں نے کھانا روم میں کھایا تھا تو میں بھی آپ کو ٹیبل دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے فرائی کر لی تھی اور یہ ٹیبل کا لوگ ہے یہ ہم نے بیڈ روم میں ٹیبل رکھ لی تھی چیئرز رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ فش بہت زبردست والی فرائی ہوئی تھی کرسپی بلکل اور اس کے ساتھ چٹنی جو ہے نا وہ پی سی گئی تھی جی املی کی بہت ٹیسٹی اس کے ساتھ چٹنی پی سی تھی اور بڑی یمی یہ وانی تھی اس کے ساتھ چپاتیاں تھی یہ لوگری گوشت تھوڑا سا رکھا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں چٹنی ہے یہ لال مرچوں کی چٹنی ہے اور یہ جو ہے املی کی چٹنی ہے اس کے ساتھ تھوڑے رائس رکھے ہوئے تھے وہ میں نے مایکرو کر لیے تھے دال رکھی ہوئی تھی کل کی وہ بھی مایکرو کر لی تھی اچھا جی ویڈیو پسن آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نئے دیکھنے والے جو ہے وہ مجھے سبسکرائب کیجئے گا انسٹرگرام پہ مجھے ضرور فالو کیجئے گا اسی نام سے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں بھائی کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے چیئرز اور یہ ٹیبل روم کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ جب ہم لوگوں کو یہاں کھانا کھانا ہوتا ہے یا کوئی گیسٹ وغیرہ آجاتا ہے تو ہم لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ کچن میں وہ لہاں آیا کیونکہ ہم لوگ ہو کر ڈائننگ روم سے آتی ہے تو اس میں جو فرائی ہوئی تھی فش تو وہ مجھے سمیل نہیں کھا گئی میں نے کہا نہیں باہر تو کھانا آج کھانا ہی نہیں ہے تو بس یہ چل رہی ہے فائنل لوک ہے اور یہ فش پوری کمپلیٹلی فرائی ہو گئی تھی اور یہ ہوتا ہے پھر ساتھ ساتھ ڈرامے بھی چلتے رہتے ہیں ہم لیڈیز کا تو یہ ہوتا ہے جی پھر ٹی وی کے ساتھ ساتھ ڈرامے بھی چل رہی ہوں تو یہ ہوتا ہے اور ہمیں کھانا کھاتے کھاتے ہی جی ساڑھے دس بچ گئے تھے رات کے کیونکہ آنے کے بعد پھر یہ سب کرنا تو وہ پھر لیٹ ہوئی جاتا ہے بندہ یہ نیوز تو میں ضروری سنتی ہوں ہم لوگ نیوز سن رہتے ہیں اور فائنلی یہ کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے اچھا جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ